ملتان دریائے چناپ میں سلاپ کے پیش نظر ریسکیو کی تیاریاں جاری دریائے بیگ کے علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے لیے مانیٹرین کا عمل دیز ریسکیو کی ٹیموں کا اندرشیبی علاقوں کا دورہ کشتیوں کی مدد سے متاثرین کا انخلاص جاری رنگ پر موزا گنزی میں دریائے کٹاؤ شدت اتیار کر گیا چاہ سے زیادہ گھروں سمیت درائے راضی باغات اور سکول کی چار دیواری دریائے برد متاثرین کھلے آسمان پر زندگی گزارنے پر مجبور چیس جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کا تین روزہ دو رنگ ملتان چیس جسٹس نیوکچہہری مدیتل میں وکلا کے لیے کارنیو ڈسپینٹری کا تتاک کریں گے ہائی کورٹ بار ملتان میں مناقضہ وکلا تقریب میں شرکت اور مختلف وکلا وفوچ سے ملاقات بھی کریں گے چیس جسٹس ملتان بینچ میں ارجنٹ کیسز کی سماعت کریں گے ملتان میں مہنگائی کی لہر برقرار سبزیوں اور پھروں کی قیمتوں میں اتاف چڑھاؤ جاری ادرک ایک ہزار لسن تین سو بیس اور نیمون دو سو چالیس روپے پی کلو فروخت ہونے لگا مہنگے پھل بدستور عوام کی پہنچ سے دور اسسسٹن کمیشنر مزفرگر ناصر شہداد روگر کا شہر کا دورہ امام بارگا مہاجرین سے اندرون شہر تک تجاوزات ختم کر دیئے اسسسٹن کمیشنر نے کہا کہ تجاوزات کا خاتمہ کرنا اولین ترجی ہے کلاف ورزی کے صورت میں ایف آئی آر درج ہوگی بجلی چور مافیا کی خلاف پوری کاروائی کی ہدایت اور مولتان شہر اور گردنواہ میں مطلعہ برعالود رہے گا تھنڈی ہواوں کا سرسلہ چاری جبکہ بہاولپور اور گردنواہ میں مطلعہ ساپ مستلسل ہوای چنمی کی وجہ سے حبز اور گرمی کی شدت نے کمی سیزائی ملودہ شہروں میں بہاولپور کا پنچوہ نمبر